تو یہ وہ لوگ ہیں جو تب نہیں آ سکے تھے اور ہم نے ان سے پرامیس کیا ہوا تھا کہ ہم ہر مہینے ایک سیشن رکھا کریں گے میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ان کو بریف کر دیں اور اس کے بعد ہم کوکلی ان سب کا ایک ایک قویسٹن سب سے لے لیں اوکے چلیں بڑا اچھا ہوا آپ کا سب کا آنا اور یہ بالکل ٹھیک ہے تو میری پلیز ریگرلی انٹریکشنز کروایا کریں ایک تو سوشل میڈیا ایک ایسی فورس میڈیا میں آ رہی ہے جو کہ دنیا کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں ہے کہ اس کی پاور کتی ہیں اور آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اس ملک میں سمجھنا کہ ہمارا ڈیریکشن کی ہے ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے پرابلمز کیا ہیں اس ملک کے جتنا آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آتی رہے گی اپنا جو آپ کا جو ڈسکوس ہے جو آپ کا راست ہے اس پہ آپ لوگوں کو لا سکیں گے ہر چیز دیکھو قرآن کے اندر ہے کہ ایک قرآن کا پورا ایک صورت ہے اس کا الفرکان کرائیٹیرین کہ ساری اور فر آل ٹائمز ٹو کم اللہ نے بتا دیئے کہ یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے وہ اگر نہیں ہوتا ہے آپ کی زندگی میں اگر یہ کرائیٹیرین نہیں ہوتا تو پھر کوئی بھی چیز بری نہیں ہے ہمارے سامنے سوسائیٹیز کے اندر جب مورو لینگ کر جاتا ہے تو اس سوسائیٹیز ہمارے سامنے ڈسنٹیگریٹ کر جاتی ہیں کیوں ایک قوم ڈیکلائن کرتی ہے سارا جو ہماری دین کا فلسفہ ہے وہ صرف ایک ہی چیز پہ جا کے آ جاتا ہے کہ نماز میں جب آپ کہتے ہیں اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تنہیں نیمتیں بکشی ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے سو زندگی میں آپ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں ہمیشہ نماز کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی چوائسز ٹھیک ہو ہر وقت آپ کنفرنٹڈ ہوں گے دو چیزوں سے ایک لگتا ہے بڑا اچھا راستہ ہے آسان راستہ ہے شارٹ کٹ ہے اس سے پیسج بن جائیں گے لوگیں اور دوسری طرف مشکل راستہ لگتا ہے لیکن وہ جو دوسرا جو مشکل راستہ ہوتا ہے جس طرح قرآن میں ہے کہ کئی چیزوں جن کو تم اپنے لئے اچھا سمجھتے ہو وہ بری ہیں اور جن کو بری سمجھتے ہو وہ اچھی ہیں سو یہ بیسکلی آپ کی چوائسز ہوتی ہیں تو یہ نیشن بھی غلط چوائسز کر لیتی ہے جس طرح ملارہ رومی نے ایک دفعہ کہانا کہ قوم مرتی کسی نے پوچھا کیسے قوم مرتی ہے تو انہوں نے کہا جب ایک قوم اچھا اور بری کی تمیز ختم کرتی ہے وہ ڈیکلائن کر جاتی ہے مورل کولیپس پہلے ہوتا ہے پھر ایک رومی کولیپس ہوتا ہے تو یہ جو آج آپ کے ساتھ ملک آپ سے آگے ہیں آپ کبھی وہاں کی مورائلٹی سٹیڈی کریں ان کی مورائلٹی بھی اوپر ہے اچھے بری کی تمیز یاد ہے منرلز بھی ہوگے وسائل بھی ہوگے پیسہ بھی ہوگا سب کچھ ہوگا تیل پہ بیٹھے ہوں گے لیکن غربت ہوگی کیونکہ ان کی آپ جب دیکھیں گے مورائلٹی نیچے ہے آپ ساری خوشحال ملک دیکھ لیں ایک موڈل آتا ہے کہ دوسری طرف موڈل ہوتا ہے جو دیکھیں گے ملک سب سے خوشحال ہیں اور جو سب سے خوشحال ملک ہیں وہ سب سے نیچے ہیں غربت سب سے زیادہ ہے سو یہ کنیکشن ہے مورائلٹی کا اب ایک کلاسک کیس ہے میرا انٹریویو کر رہا تھا تو مجھے میرے سے پوچھتا ہے کہ خوجہ عاصف نے اس نے تو جی صرف بائس کروڑ کی کرپشن کی تھی اس کو جیل میں کیوں ڈال دی اب یہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جب ایک قوم کی مورائلٹی ڈیکلائن کر جاتی ہے جو میڈیا ہے وہ پوٹیٹ کرتا ہے میڈیا کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے اس کو وچ ٹاک کہتے ہیں میڈیا کو وہ ایک ملک کی مورل سٹینڈرڈز ایک ملک کی رول آف لاؤ وہ سب چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہے یہ جی صرف بائس کروڑ کی کرپشن عام آدمی نے نہیں کی ملک کا ڈیفینس منسٹر اور فورن منسٹر ایک جھوٹ بول رہا تھا دبائی کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے اس میں کانٹرائٹ میں تھا کہ چھے در ہفتے میں اس نے آٹھ گھنٹے کام کرنا تھا اور اس کو اس کو بائس کروڑ ملا پانچ سال میں تو ایک ملک کا کسی کو یہ شوکنگ کی چیز نہیں لگی کہ ملک کا فورن منسٹر اور ڈیفینس منسٹر ایک دوسرے ملک کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے دوسرا انٹیریر منسٹر جو تھا پھر پرائیم منسٹر دبائی کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے ملک کا پرائیم منسٹر یہ جب شوک نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہماری جو مورل سٹینرڈزہ وہ نیچے چلے گی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان ایک مقروض ملک ہے سو آپ نے جو آپ نے سب سے پہلے چیز یہ یاد رکھنا کہ یہ جو میں بار بار ان کو کہتا ہوں کہ میں این ارو نہیں دوں گا یہ کیا اس کا مطلب کیا ہے میری زندگی بڑی عسان ہو جائے میں ان کو این ارو دے دوں انہوں نے ایک دوسرے کو این ارو ہی دیا تھا دونوں نے جب دس سال میں ملک کے قضر چھت گناہ زیادہ بڑھے تھے تو کسی کو تو نہیں پوچھ رہا تھا یہ نیب تھی جو آج کہہ رہے قانون بدل ہوئے نیب بھی ان کو نہیں تنگ کر رہی تھی کیونکہ اب مل ملا کے چوری کر رہے تھے تو آج اگر یہ کر دیں تو ایشیو تو ختم ہو جاتے ہیں میں نے تو بڑے رام سے زندگی گزر سکتی ہے لیکن پاکستان کی تباہی ہے جنرل مشرف نے ان دونوں لوگوں کو این ارو دیا میں نے دونوں دفعہ پوز کیا اس کو اس نے جب ان کو این ارو دیا اپنے آپ کو بچانے کے لئے اس کو بھی یہ ڈر لگ گیا کہ میری کرسی نہ چلی جائے اس کا جو ڈیمیج ہوئے پاکستان کو وہ نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم مر مر کے جو سارا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں آدھا وہ ٹیکس چلا جاتا ہے ان کے لئے ہوئے کرزوں کی قسطوں کے اوپر سو ملک کیسے چل سکتا ہے پھر کہتے ہیں سڑک نہیں ٹھیک یہ نہیں ٹھیک وہ نہیں اسی سکول نہیں ٹیکس کلچر بھی نہیں کیونکہ ساری لیڈرشپ ٹیکس چوری کرتی تھی ہے خواجہ عاصف کا وہ کہہ رہا تھا نواز شریف اور یہ احسن اقبال کا بیسکلی اقامہ یہ لے رہے تھے منی لانڈرنگ کے لئے کیونکہ جب آپ اقامہ لے لیتے ہیں تو جو بھی اس بینک اکاؤنٹس میں وہاں دوبئی میں یا سعودی ریوے میں پیسہ ہوتا ہے وہ پھر پاکستانی نیشنل نہیں سمجھا جاتا ہے وہ دوبئی نیشنل یا سعودی سمجھا جاتا ہے تو ہم وہ ریٹریف نہیں کر سکتے پیسہ تو اس لیے یہ کامے لیتے تھے سو بیسکلی ملک کا پرائم منسٹر اور دو میجر منسٹر جب اس ملک کی خود منی لانڈرنگ کر رہے ہیں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیج رہے ہیں اور فرکٹیشیس اکاؤنٹ سے واپس لے کے آ رہے ہیں شاپنگ کے لئے باقی اصل پیسہ تو باہر ہے تو اس کے بعد یہ باقی کس کو روک سکتے ہیں میں آج پرائم منسٹر اور میرے وزیر جب کرپشن کرتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے جو ڈیویلپنگ ورلڈ ہے اس ساری ڈیویلپنگ ورلڈ میں آپ جا ایک کسی کی بھی ڈیپس پہ چلے جائے ان سارے ملکوں کے پرائم منسٹر اور ان کے وزیر چوری کر کے ان سب کے بڑے بڑے محلات ہیں انگلنڈ کے اندر اور نیو یورک میں اور دبائی میں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے ملک کے جن کا کام ہے رول آف لاو اپ ہول کرنا وہی کرپشن پہ لگے ہوئے ہیں ٹیکس کی چوری بھی لگے ہوئے ہیں پیسے بھی لگے ہوئے ہیں سو یہ ایکشلی ملک کا یہ چل رہے اس وقت یہ بہت ڈیفائننگ مومنٹ ہے آج پاکستان کا ساری گیم یہ چل رہی ہے کہ کیا ہم گھٹے ٹیکتے ہیں ان سارے مافیا کے سامنے یا ہم سٹینڈ لے رہتے ہیں یا یہ تھریٹن کر رہے ہیں کہ ملک کو گرا دیں گے جو بھی چیز ہوتی ہے ہم الیکشن نہیں مانتے کوئی ثبوت نہیں دی آج ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا ان کا میڈیا کہتا ہے کہ بیٹھ ہی اس نانٹ گیون ای پروفز وہ مانتے ہی نہیں ہے جب آپ کہہ میں الیکشن نہیں مارتا ہم نے جب کہا تھا کہ ہم الیکشن دوزار تیرہ میں ہم پہلے سارے فورمز پہ گئے الیکشن کمیشن میں ٹریبیونلز میں سپریم کورٹ میں پارلیمنٹ میں پھر ہم نے پوری ایویڈنس جمع کی جو چار ہلکے ہم نے کہا تھا کہ از ای سامپل وہ کرے تو ان کے اوپر پوری ایویڈنس لے کے آئے اور پھر وہ جب عدالت میں کہا ہے چار ہلکوں میں دھاندی ثابت ہوئی انہوں نے ابھی تک ایک چیز نہیں ہمیں بتائی کہ جی کوئی ایویڈنس ایک کرپشن کی پہلے وہ بھی بلیک میل کی طریقہ تھا ان کو بھی پتا الیکشن ٹھیک ہوا ہے پھر انہوں نے کووڈ کے اوپر پوری کوشش کی پہلے انہوں نے کہا لوگ ڈاؤن کر دو جس طرح ہندوستان کی مثال دے رہے تھے کہ وہ اس طرح کا لوگ ڈاؤن کر دو پتا تھا کہ لوگ ڈاؤن ہوتا ہے تو یہاں لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا جب نہیں کیا تو ساروں نے تنقید کی اسیملی میں بولتے رہے جب سیکنڈ ویو آیا اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نہ اپنے جلسے جلوس کرو انہوں نے جلسے جلوس شروع کر دیا فیٹف کے اندر ان کی وجہ سے ہم گری لسٹ میں تھے ہم نے تو انہیرٹ کیا اس کے اوپر بلیک مل کیا فیٹف کا نیب کی آرڈنس کو چینج کرنے میں کیا کنیکشن تھا تو فیٹف کو انہوں نے استعمال کیا این آر او لینے کے لیے اوور کانفرنس میں ہوکے لکھی دیا کہ یہ چونتیس ٹکے چینج کرو اٹھتیس میں سے تو تب ہم فیٹف پر بورٹ دیں گے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کتنے بے شرم ہیں آسف حضرداری کو نواز نے جیل میں ڈالا تھا دو دفعہ ہم نے نہیں ڈالا تھا سارے کیسز ان دونوں کی دور میں ایک دوسرے پر بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا نے ان کے اوپر کوریج جو ان کی پڑھ کے دیکھ لیں آپ تو خیر بڑی ایزلی آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنی وہ کیپٹلز اکیلیز ہیل میں ان کے اوپر کیا آگیا ہے اور وہ جو بی بی سی کی دو ڈاکیمنٹ حضرداری اور نواز پہ ہیں ان کی کرپشن تو انٹرنیشنلی ڈاکیمنٹڈ ہے اس کے باوجود اب دونوں کٹھے ہو گئے ہیں صرف اور صرف ایک چیز کے لیے کہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں اور فضل الرمان فضل الرمان نائنٹین نائنٹی ٹو کے بعد پاور میں سے نکلا ہی نہیں ہے کبھی وہ سارا وقت پہلی دفعہ ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ اسیملی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے یہ پہلی دفعہ ہے کیونکہ دوزار اٹھارہ تک تو یہ ہمیشہ پاور میں رہا ہے تو یہ سارے جمع ہوئے ہیں اور اس کے لیے آپ کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں انشاءاللہ یہ جو ہم اور پبلک یہ انڈری اسٹیمیٹ کرتے ہیں پبلک کو انہوں نے سمجھا بڑی پبلک نکلائے گی ان کے ساتھ بڑی دنیا نکلائے گی تو دنیا تو نکلتی ہے حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف ساری عرب سپرنگ جو ہوئی تھی پریز یہ یاد رکھیں داس نال پہلے وہ انڈرپسینٹیو گورننٹ کی کرپشن کے اوپر لوگ نکلے تھے شخص کیzہ شکریمیٹر آجو وڑی دانئی وڑی دانئی پہلے شکریمیٹر آجو آپ نے کچھ روکو تک کیا بلکہ آپ نے کہا سے مجھے چلینگز کہتے ہیں براہ ٹیرین علاق اسے حصلون علاقہ کے لئے جوہم مجھلے بیمارا شیہ کیا اعتاد اس کے نهایے وقت نے گروھنی اجتا ہے اس کے چیزے کے نیوے کیا ویممانی نایتونی کے ساتھ شیہ کیا کیا پر بلوچیون اپنی طرحیت مطلب اور پر بلوچیون اگر سوال نشان با نشان روی ملوچیون اگران ایشترین با لدینا بلوچیوستان اچھا پاکستان امان ایشترین پاکستان دیکھو بلوچستان میں نا یہ جو سیکٹیری نظم ہے اور یہ خاص طور پر ہزارہ کی شیعہ ہیں اس کی جنیسز ہے ایٹیز کی وہ جو افان جہاد ہوئی تھی افان جہاد کے اندر انفرشتری یہ جو ملٹنٹ سیکٹیری نظم ہے یہ شروع ہوئی تھی اس سے پہلے سیکٹیری نظم تھی لیکن ملٹنٹ نہیں تھی تو یہ بڑا انفرشنٹ ہے کہ وہ گروپز بن گئے ایٹی نائن کے بعد جب وہ امریکنز گئے یہاں سے افغانستان سے یعنی یہ جو ختم کر کے سوویٹس نکل گئے تو وہ انفرشنٹلی وہ جو ملٹنٹ گروپز تھے وہ رہ گئے اور یہ انہوں نے بڑا نقصان پچھا ہے پاکستان کو ساری جگہ لیکن یہ پرٹیکلرلی یہ جو ہزارہ کمیونٹی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا شیعہ کمیونٹی کو جو اب ہوا ہے یہ جو آئیسس نے کلیم کیا ہے ہم سب کا یہ اپنین ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا کہ اب اس کو بیک آئیسس کو بیک کر رہا ہے ہندوستان ہندوستان کا سٹیٹڈ ایم ہے یہ جو نرندر موڈی کی حکومت ہے پاکستان میں انتشار پھلانا میں نے اپنی کیبنٹ کو آج سے لاس مارچ میں میں نے ان سب کو بتا دیا تھا کہ ہمیں پوری انٹیلیجنس بریفنگ ہو گئی تھی کہ یہ سیکٹیری نظم شروع انفلیم کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں اور یہ انہوں نے شروع کرنا تھا شیعہ اور سنی کے علماء کو قتل کرنے کا تاکہ یہ انفلیم ہو تو اس کے بائے انہوں نے ہم نے پکڑے بھی لوگ یہاں ان کے اسلامباد میں بھی ایکشن کرنے لگے تھے اور فل مارکس کے ہماری جو آئی ایس آئے ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ ورلڈ کلاس ہیں انہوں نے بہت کیونکہ ہمیں پہلے سے پتا چل گیا تھا تو ہم بڑے پری ایم کیا لیکن انفورچنلی بڑا مشکل تھا یہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ریمورٹ ایریاز ہیں سپاس پاپلیشن ہیں وہاں ایریاز کو کور کرنا مشکل ہے تو انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا بڑا سیلیکٹ کر کے اور اس کے موف کر گئی ہے آئیسس کے ساتھ جو یہ سیکٹیرین ٹائپ گروپس تھے یہ اس کے ساتھ موف کر چکے ہیں آئیسس کے ساتھ ایک چیز سمجھیں بلوچستان میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے توجہ نہیں دی توجہ اس لیے نہیں دی کہ بلوچستان کا جو ٹوٹل ووٹ بینک ہے وہ ایک فیصلہ بار ڈیویجن جاتا ہے تو جو یہاں گورنمنٹس آتی ہیں تھی وہ اگر سینٹر پنجاب جی جائیں ووٹس باقی کے پی سے مل جائیں تو وہ گورنمنٹ فارم کر لیتی نہیں تو اس لیے اگزیکٹلی کہ جو پیپلز پارٹی نے کراچی کو پر توجہ نہیں دی کیونکہ وہ انٹینئر سے ووٹ لے کے آتے ہیں تو اس لیے وہ کراچی کی پروانی کرتے اور کراچی نگلیکٹ ہو گیا تو یہ بلوچستان کا سنڈرم تھا اس کا دوسرا پرابرم یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ان کی ان کا جو سرداری سسٹم ہے وہ بھی بڑا وہ ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ جب جو بھی پھر فیڈرل گورنمنٹ بنتی تھی یہ پھر سردار اس کے ساتھ الائنس کر لیتے تھے اب سردار جو الائنس کر لیتے تھے ہوتا یہ تھا کہ جو ڈیویلپمنٹ فارم